بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ان کی پارٹنر تھی عزمہ خان انہوں نے گزشتہ پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ جو کراچی سے گاڑی لینے کے لیے گئے ہیں سیف اللہ سے وہ گاڑی ہم نے ان کو تین ماہ کے لیے دی تھی لیکن اس کی حقیقت آپ کو بتائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیف اللہ کا ایم شاپنگ ورلڈ میں کیا کنٹریبیشن تھی کیا وہ پارٹنر تھا وہ کیا تھا یہ آگے چل کے بتائیں گے اس کے علاوہ ایک اور جو اہم بات ہے کیونکہ ونڈر میکرز والے بھی انہوں نے پورے پاکستان میں اپنا جال بچھا لیا ہے فیصلہ باد میں جو ان کے کرتے درتے ہیں ماہر شباز صاحب ان کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ایک خاص ورکر ہیں اور اس کے ساتھ یہ بتا دوں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک نظیر کو ٹاسک دیا گیا تھا کے پی سوالنے کے لیے پوٹوہار ڈیوین میں پنجے گھالنے کے لیے عوام کو لوٹنے کے لیے اب ان کو ٹاسک مل گیا ہے سب سے بڑی جو نیٹ ورک مرکٹنگ کی مارکیٹ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بلیک میلر پائے جاتے ہیں ہیدر آباد میں اور انقریب وہ لوگ ہیدر آباد میں پڑاؤ کریں گے وہاں پہ جو بلیک میلر نیٹ ورکرز ہیں ان کے ساتھ مل کے عوام کو دبارہ بے وقوف بنائیں گے اس کے علاوہ آپ کو آج ایک اور کمپنی کا انکشاف کریں گے انفینٹ ٹریڈ گروپ آئی ٹی جی کے نام سے وہ کمپنی کام کر رہی ہے اس کے جو مالک ہیں صفیان اور پارٹنر ہیں سائم صفیان کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس کس کمپنی میں رہے وہ کمپنی سکیم کر گی پھر انہوں نے سوچا یار یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے عوام کو بے وقوف بنانے کا انہوں نے اپنی کمپنی کھڑی کی آئی ٹی جی پہلے فاس تھی فاس کو مرچ کی آئی ٹی جی میں اور اب انہوں نے بھی ویڈرال بند کر دی ہیں کچھ خواتین انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے کچھ طالبات نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے کیونکہ جو ان کے مالک ہیں وسی مکرم اب ان کا ایک اور نیا نام سامنے آیا ہے جو ایک بیانحلفی لکھا گیا ہے جو سٹام لکھا گیا ہے اس میں انہوں نے اپنا نام ظاہر کی ہے وسیم راجپوت اور لاہور کا ان کا ایڈریس ہے لیکن یہاں پہ سب سے اہم بات ہے جو ناظرین وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ بیانحلفی لکھتے ہیں کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں اس میں آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو نام لکھا جاتا ہے وہی اس بیانحلفی میں اس تحریر میں آپ کا نام ہوتا ہے بات میں کروں گا میں نے دعویٰ کیا تھا کہ وسیم اکرم اور ان کی جو پارٹنر ہیں عزمہ خان صاحبہ وہ ممران کو بلیک میل کر رہے ہیں کس وجہ سے ہے کہ جنہوں نے گاڑییں ون کی دی ہمارا دعویٰ تھا کہ سیف اللہ نے گاڑی ون کی ہے لیکن عزمہ خان صاحبہ نے موقف دیا جی سیف اللہ ہمارے سے تین ماہ کے لیے گاڑی ادھار لے کے گیا تھا اب اس کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو سیف اللہ ہے وہ اس کمپنی میں ایم شاپنگ ورلڈ میں ایکسچینجر تھا یعنی کہ وہ مارکیڈ سے پیسہ اٹھاتا تھا اور جو ایکسچینجر ہوتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ ایڈسٹری میں ایکسچینجر وہ ہوتا ہے جو کمپنی کا یا تو پارٹنر ہوتا ہے یا شیئر ہولڈر ہوتا ہے جتنی وہ انویسمنٹ کرواتا ہے عوام سے سادہ لو عوام کو لوڑتا ہے اس میں سے اس کا دو سے تین پرسنٹ کا شیئر ہوتا ہے اس طرح وہ کمپنی میں شیئر ہولڈر بن جاتا ہے صف اللہ سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی میں نے کہا یار اپنا موقف دو لیکن اس نے اجلت میں وسیم اکرم کے ساتھ ایک بینحلفی کیا اور وہ بینحلفی آپ پڑھ کے مجھے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ تحریر جس شخص نے لکھی ہے وسیم اکرم نے وہاں پہ وسیم راجپوت نام لکھا اور وہاں پہ جو سائن کیے وہ سائن دیکھ کے کوئی بندہ ایکسپ نہیں کرے گا کہ یہ اوریجنل سائن ہے لیکن ہم نے کہا تھا گاڑی وین کی عزمہ خان صاحبہ نے کہا جی ہم نے گاڑی تین ماہ کے لیے دی اب جو تحریر ہو رہی ہے وہ چونسٹھ لاکھ روپے کی تحریر ہو رہی ہے اور اس میں لکھا جارہ جی بتیس لاکھ روپے کی جو گاڑی ہے وہ یہ رکھ لیں باقی جو بتیس لاکھ روپے وسیم اکرم صاحب نے جو دینا ہے وہ دو ہزار بائیس جنوری میں دیں گے ایک بات تو یہ ناظرین دیکھ لیں سچ ثابت ہوگی کہ ایک سٹام اجلت میں سٹام لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو تین ماہ کی گاڑی ہم نے دی تھی چونسٹھ لاکھ روپے کا سٹام آ جاتا ہے بتیس لاکھ روپے آ وسیم اکرم صاحب مان جاتے ہیں جو بتیس لاکھ کی آپ نے گاڑی رکھ لی بتیس لاکھ روپے آپ کا رمیننگ ہے وہ ہم آپ کو دو ہزار بائیس جنوری میں دیں گے اس کے علاوہ سیف اللہ کے ساتھ ساتھ ایک اور ایکسچینجر ہے اس کمپنی کا جس کا نام عثمان ہے آج کل وسیم اکرم کے ساتھ وہ اٹیچ ہے وہ وسیم اکرم کو پورے پاکستان میں جتنے بھی جو ممران ہیں جنہوں نے گاڑیاں ون کی تھی ان سے اب گاڑیاں واپس لینے کے لیے انہوں نے پلان بنایا ہے میں نے پہلے پروگرام میں بھی دعویٰ کیا تھا کہ وسیم اکرم عظماء خان صاحبہ دیگر جو ان کی کمپنی کے کرتا درتا ہے وہ اب ممران کو تھریڈز کر رہے ہیں ویڈرالت انہوں نے اب دینا نہیں ہے کیونکہ جو یہ گاڑیاں دے چکے ہیں اب وہ گاڑیاں یہ واپس لینے کے چکر میں ہیں تاکہ ہیوج اماؤنٹ آئے اور وسیم اکرم اس ملک سے رفو چکر ہو جائیں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ایکسچینجر کے حوالے سے جب نیب اس کے اوپر تحقیقات کرے گا تو یہ جو ایکسچینجر ہیں یہ بھی اس زمرے میں آئیں گے اور ایکسچینجر کے خلاف بھی انکوائری ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو دو سے تین فیصد یا پانچ فیصد جو شیئر وصول کیا ہے کس مد میں کیا ہے کیا آپ اس کمپنی کے پارٹنر ہیں کیا آپ کی اس کمپنی میں کوئی شیئر ہیں یہ جو عثمان ہے ایکسچینجر اس کے اوپر میں اگلے جو پروگرام ہوگا اس کے اوپر بتاؤں گا اس کے علاوہ ناظرین عثمان خان صاحبہ نے الزام لگایا تھا یہ سارا کچھ توقیر آوان کروا رہے ہیں میری جو آئی ٹی کی ٹیم ہے انہوں نے توقیر آوان صاحب سے رابطہ کیا ہے اب ہماری ان سے ملاقات کوئی نہیں ہے لیکن فون کے اوپر انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں تو میں نے کہا جی آپ کی باتیں اس وقت تک ہم تسلیم نہیں کریں گے جب تک آپ اپنا ویڈیو بیان نہیں دیں گے دو دن کے بعد ہمارا ٹائم ڈیسائیڈ ہوا ہے ہمارے جو سوالات ہیں جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں اس کے اوپر وہ اپنا موقف دیں گے منوان ہم وہ موقف چلائیں گے وسیم جو ہیں وسیم اکرم کی اصلیت اب توقیر آوان شاید بتا دے کیونکہ یہ دونوں یا تو دونوں پارٹنر تھے یا دونوں کے ساتھ کوئی ایسا لیندن ہے اور اب ڈسپیوٹ پڑ گیا تو یہ دونوں اس طرح لگتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں توقیر آوان کیا کہتا ہے عزمہ خان صاحبہ نے کیا کہا یہ آپ کو اگلا جو پروگرام ہوگا اس میں توقیر آوان کی زبانی سنیے گا جو ہماری ٹیم کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے کیا ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو اب ونڈر میکر کی بتائیں ناظرین ونڈر میکر کے جو فیصلہ باد کے مہر شہباز ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق وہ مسلم لیگ نون کے ایک عہدے دار ہیں وہاں پہ جو لیڈر ٹائپ ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں جی نیب اب ان کی جیب میں ہے کیونکہ کوئی ایک زمانت ہوئی تھی وہاں پہ پھولوں کی پتیاں نے شاور کی گئی بڑا کچھ کیا گیا لیکن جو ملک نظیر ہیں انہیں نے کے پی میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اب ونڈر میکرز والوں کا اگلا جو پڑاؤ ہے وہ ہیدر آباد ہے کیونکہ ہیدر آباد نیٹورپ مارکیٹنگ کی بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے اور وہاں پہ پاکستان کے تمام بلک میلر ظاہری بات ہے میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا وہاں پہ بلک میلر سندھ میں خیدر آباد میں ایک ہی مشہور ہے وہ آپ کو بہتر پتا ہے لیکن اب ان کا اگلا پڑاؤ ہوگا ہے ہیدر آباد وہاں سے کچھ نیٹورکرز کو یہ اپنا ساتھ ملائیں گے اور اس کے بعد یہ جو دو ڈاکٹر صاحبان ہیں یہ ڈاکٹر صاحبان لوٹ مارک کریں گے اور اس کے بعد اطلاع ملے گی جی کمپنی سکیم کر چکی ہے ممران کو ویڈرال نہیں مل رہا اب آتے ہیں ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ صفیان اور سائم یہ دو پارٹنر ہیں انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے پہلے فاسٹ تھی پھر اس کو کنوائٹ کیا گیا آئی ٹی جی یعنی کہ انفینیٹ ٹریڈ گروپ صفیان آل پاکستان پروجیکٹ میں رہے صفیان پیڈ ڈائمنڈ میں رہے صفیان ایک رائل نامی کمپنی تھی اس میں رہے پھر آپ انہوں نے آئی ٹی جی کمپنی بنائی huge investment market سے اٹھائی کچھ یونیورسٹری کی طالبات نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے investment کی تھی صرف اس وجہ سے کہ جو ہماری یونیورسٹری کی فیسز ہیں وہ ہم پے کر سکیں گے کیونکہ پرس مسٹر ہمیں فیس پے کرنا ہوتی ہے تو ہم ایک لالچ میں آگے تھے کہ یہاں سے ہم investment کریں گے تھوڑی تو اس کے بدلے ہماری بیٹل میں profit ملے گا لیکن اب آئی ٹی جی کے جو سائم ہیں کیونکہ وہ بھی اس کمپنی کے مالک ہی ہیں پارٹر ہیں دو بندے تو سائم اب ان کو threads کر رہے ہیں ان کو غلیز الفاظ ان کے متعلق استعمال کر رہے ہیں ان کو غلیز الفاظ سے مخاطب کرتا ہے اور ان کو دھمکیاں دی جاری ہیں کہ اگر آپ مزید investor نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کی جو investment ہے وہ ڈوب جائے گی آئی ٹی جی کے اوپر ایک مزید پروگرام بھی آپ کو کروں گا جو صفیان کی مزید حقیقت ثبوتوں کے ساتھ کہ آپ کیونکہ میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نصر باز کبھی بھوکھا نہیں مرے گا ہمارا کام ہے ثبوتوں کے ساتھ آپ کو aware کرنا کہ فلان کمپنی سکیم ہے بلکہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز آ رہی ہیں ان کا صرف ایک موٹو ہے معصوم پاکستانی عوام کو لوٹنا اور اس ملک سے فرار ہو جانا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ